منیشہ رانی نے آخر کار پوجہ بھٹ کو ایکسپوز کر ہی دیا اور آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں پورا کلیر ہو چکا ہے کہ کتنا ہپوکریسی کے ساتھ سلمان خان بھی اس سمیں بگ بوس اوٹیٹی خوشٹ کر رہے ہیں اور کیسے بار بار وہ خود منیشہ رانی کو تارگیٹ کر رہے ہیں آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور خوشٹ ہے گریش خاندو اگر دیکھا جائے اس سمیں منیشہ رانی کو جو پیار مل رہا ہے وہ اول درجہ کا ہے اور وہ ڈیزرپ بھی کرتی ہیں وہ سارا سپورٹ وہ سارا پیار ایک حساب سے ان کے پاپا نے بھی یہ چیز کہی تھی کہا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تم آئی اور یہاں تک پہنچ گئی اتنا تم نے نام روسن کیا بہت گرب کرتے ہیں تم پہ اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک میڈل کلاس ایک میڈل کلاس گھر سے جب کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے اس لیول تک پہنچتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہنچنے کے بعد بہت سارے وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جج بھی کر لیتے ہیں بہت جلدی جو کہ بہت گلت ہے اس سمیں اگر دیکھا جائے تو منیشہ رانی کے منیشہ رانی کے کیس پہ جنتا ہے کہہ رہی کہ یہی چیز ہو رہی ہے منیشہ رانی کو جج کیا جا رہا ہے بک بوس کے گھر میں دی فیم کیا جا رہا ہے توڑنے کی کوشش کی گئی ان کو گھرانے کی کوشش کی گئی رولایا جا رہا ہے بے وجہ کا character assassination کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے لیکن فائنلی ایک چیز ملک جس طریقے سے ان کے فیانس دن کو سپورٹ کیا کہی نہ کہی وہی منیشہ رانی کی پاور تھی اور اورگینک پیار اورگینک لف کی وجہ سے ہی منیشہ رانی وہاں تک پہنچی مہا تک ٹک پائی اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کی سیکنڈ فائنلش بن چکی ہے منیشہ رانی لیکن فیلال اپکو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں پہ پوڑا بھٹ کو لیفٹ رائٹ ہر جگہ سے منیشہ رانی نے ایکسپوس کیا ہے میں تھوڑا سا آواز بڑھا رہتا ہوں اس ویڈیو کا گولتی ہے کلنگ پر وہ تاسک ہے یہی آپ سلیے کلنسا وہ جو گروپ چلاتی ہے وہ جو آپ کا گروپ ہے اس کو چلاتا کون ہے ہم لوگ میں پیار ہے کچھ چیزیں بولی گئیں کچھ چیزیں بولی گئیں اور آپ بڑے مسکر آ کے مسکر آ کے شرما کے ہس کے کسی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہے بدتمیزی ہو رہی ہے آپ پس بہا رکھڑیوں کے انجوئی کرو گی جب ایسے گروپ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ ایٹو وڈ ایسا ہے جو وہ بول دیتا ہے ابھی ہم بھی سمجھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے منیشہ رانی کو ٹارگٹ اور ڈی فیم کیا جا رہا ہے جبکہ وہ اپنے شبد پر ہے لیکن پھر بھی فورس پولی ان کو ان کے شبدوں سے اٹایا جا رہا ہے یا ان کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر آج پوزہ بٹ کلیرلی ایکسپوز ہو گئے کہ کس طریقے سے وہ منیشہ کو ٹارگٹ کر رہی تھی فیلال اس پر آپ کی کیا رہا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا رہا ہے اور منیشہ رانی کے گیم پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہماری کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دین نوار